دوستو جب بھی ہم یورپ کے خوبصورت ترین ملک سویڈزرلینڈ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خوبصورت برینڈڈ سویس گڑیاں، مزیدار چاکلیٹس، سویس آلپس اور ان تمام دلفری بناظر کا خیال آتا ہے جس کے لئے سویڈزرلینڈ دنیا بر میں مشہور ہے اور پاکستانی عوام کے معنی میں تو ایک اضافی خیال سویس بینک آکاؤنٹس کا بھی آتا ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک بیسوی صدی میں ہونے والی دو عظیم جنگوں میں مکمل غیر جانبدار رہا ہے اتنا پرآمن اور نیوٹرل ملک ہونے کے باوجود اس کے ہر تیسرے شہری کے پاس اصلہ بھی ہے اس کے آخر کیا وجہ ہے؟ کیا یہاں کے عام شہری بھی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون اور یہاں تک کے آئین کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں؟ سویس لوگ آخر اپنے ہی بچوں کا نام اپنی مرضی سے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ دوستو ان سوالوں کا جواب اور مزید ایسے بہت سے حقائق جن کو شاید آپ پہلے نہ جانتے ہو سبسکرائب کریں نوید ریسرچ کو اور اس بیل کے آئیکن پر کلک کریں لیٹسٹ انٹریسٹنگ اور انفارمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ناظرینی گرامی سینکڑوں سالوں سے غیر متنازہ سویس میں آتشی اصلہ رکھنے کی شرعہ بہت زیادہ ہے سویٹسلینڈ کے ہر تیسرے شہری کے پاس کسی نہ کسی شکل میں فائر آرم ضرور موجود ہوتی ہے لیکن دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود یہاں جرائم کی شرعہ بہت کم یانا ہونے کے برابر ہے اس کا معزنہ اگر امریکہ کے ساتھ کیا جائے تو یہاں گن وغیرہ سے علاقتوں کی شرعہ دس گنا کم ہے دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پر آمن سویس لوگوں کے پاس اتنے زیادہ اتیار کیوں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں قانون کے مطابق ہر مرد شہری پر لازم ہے کہ وہ فوجی سروس کا عارضی طور پر عیسی بنے جب شہریز فوجی سروس کو مکمل کر لیتے ہیں تو وہ اپنے زیر استعمال گن یا پسٹل وغیرہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی سویس شہریوں حتیٰ کہ وہ غیر ملکی جو یہاں کے شہری بھی نہیں ہے انہیں بھی احتیار رکھنے کا پرمیٹ باسانی مل جاتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سویس قوانین کے مطابق سویس شہری اپنے پیدا ہونے والے بچے کا نام اپنی مرضی سے بلکل بھی نہیں رکھ سکتے بلکہ ان کو نام رکھنے کے لیے مطالقہ حکام سے اپروول لینا پڑتا ہے اس قانون کے مطابق سویس گورمنٹ ایسے کسی بھی نام کو مسترد کر سکتا ہے جو آگے چل کر بچے کی شخصیت پر برا اثر ڈال سکتا ہے یا نقصان پھنچا سکتا ہے ہر اینگل سے جنجنے کے بعد اکھام کسی ایک نام کو اپروول کرتے ہیں اس قانون کا ایک دلچسپ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سویس گلکار کرسٹائن لوٹر برگ کو اپنی بیٹری کا نام تین بار تبدیل کرنا پڑا دوستو سویس قانون کے مطابق شہری پارلیمنٹ کی طرف سے پاس کیے گئے کسی بھی قانون کو چیلنج کر سکتے ہیں حتیٰ کہ کسی آئینی ترمیم کے پروسس کا آغاز بھی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی سویس شہری یہ سمجھتا ہے کہ قانون سازی ٹھیک نہیں ہوئی تو اس شہری کو یہ حق اصل ہے کہ اس قانون کو چیلنج کر سکے اس کے لئے اس شہری کو سو دن کے اندر اندر پچاس عام شہریوں کے سائن لینے ہوں گے اس کے بعد پھر قومی سطح پر ایک ریفرینڈم کروایا جائے گا اگر اکثریت کا ووٹ اس قانون سازی کے خلاف ہوا تو اس قانون کو نافذ نہیں کیا جائے گا دوستو اگر کوئی سویس شہری ملک کے آئین میں کوئی ترمیم کروانا چاہتا ہو تو اس کا پروسس میں ایسا ہی ہے بس یہاں پچاس آزار کے بجائے ایک لاکھ افراد کے سائن درکار ہوں گے سویسرلینڈ کے حکومتی معاملات کوئی ایک شخص نہیں چلاتا بلکہ یہ کام سات ممبرز پر مشتمل ایک ایگزیکٹیو کونسل کے ذمہ ہیں اور یہی کونسل فیڈرل ایڈمنسٹریشن کے ذمہ دار ہوتا ہے جس میں ہر شخص متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے بہرحال ان سات میں سے ایک ممبر کو ایک سال کے لیے سویس کمفیڈریشن کا صدر چنا جاتا ہے لیکن یاد رہے اسے ہیڈ آف سٹیٹ نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ پوری کونسل ہی ہیڈ آف سٹیٹ کا درجہ رکھتی ہے البتہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ اپنے برابر کے ممبرز میں پہلا درجہ رکھتا ہے لیکن اس کے پاس اضافی اختیارات یا کوئی خاص اختیار نہیں ہوتا نازلینی گرامی چاکلیٹ دنیا کے ہر ملک میں بڑے شوک سے کھائے جاتا ہے لیکن سویس شیری فیکس چاکلیٹ استعمال کرنے کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پر ہے اور انس کے مطابق ایک شیری سالانہ پچیس پاؤنڈز کھا جاتا ہے جبکہ اس لسٹ میں آمریکہ کا دوسرا نمبر ہے جہاں آر شیری سالانہ بیس پاؤنڈز چاکلیٹ کنزیوم کرتا ہے سویس لوگ نہ صرف خود چاکلیٹ شوک سے کھاتے ہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور سالانہ تقریباً ایک آرب ڈالرز کی چاکلیٹ ایکسپورٹ کر جاتے ہیں دوستو اگر آپ سویزلینڈ میں کہیں بھی موجود ہو اور کسی بھی سن چل پڑے تو زیادہ سے زیادہ دس کلومیٹر بعد آپ کو ایک جل ضرور نظر آئے گی اکتالیس آزار مربع کلومیٹر کے رکبے پر مشتمل اس ملک میں آزاروں چھوٹی بڑی جیلیں موجود ہیں جو اس ملک کی خوبصورتی کو مزید بڑھاتی ہیں ویسے تو یہ ملک رکبے کے لیاس انتہائی چھوٹا ہے لیکن آلپائن نیشن کے نام سے مشہور سویزلینڈ میں کسی بھی دوسرے یورپین ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ بلند پہاڑ اور چھوٹیاں موجود ہیں سطح سمندر سے چھار آزار منٹر بلند پہاڑوں کی تعداد اٹھالیس ہیں سویزلینڈ کی اس خوبصورتی کے وجہ سے یہاں ہالیوٹ اور بالیوٹ کے بے شمار مویز کو فلمائے جا چکا ہے دوستو سویس قانون کی مطابق اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہ رہا ہو تو وہ کسی فیزیشن یا ڈاکٹر کی مدد لے سکتا ہے ڈاکٹر اسے کوئی میڈیسن تجویز کر دے گا جسے استعمال کر کے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکے گا البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سے یہ دواء خود ہی استعمال کرنی ہوگی اس مقصد کے لئے سویزلینڈ کا روح کرنے والوں کو سوسائیٹ ٹوریسٹ بھی کہا جاتا ہے جرمنی، لگزنبرگ، اٹلی، نیوزلینڈ، کینیڈا اور امریکہ کی کچھ ریاستوں میں بھی ایسی عرکت کرنا لیگل قرار دیا جا چکا ہے سویزلینڈ میں جانوروں کے حقوقہ بھی خیال رکھا جاتا ہے سویز قانون کے مطابق اگر آپ یہاں کچھ جانور گر میں رکھنا چاہے تو آپ پر لازم ہے کہ ان کو ایک جوڑے کی صورت میں رکھے تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ ایک دوسرے کو کمپنی دے سکے اس کے علاوہ پالتو جانوروں کے شوکین افراد کے لیے باقاعدہ کلاسز اور سیمینار کا بھی نکات کیا جاتا ہے جہاں ان جانوروں کو کانہ کلانے اور ان کا خیال رکھنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں لیکن یاد رہے سویزلین میں کتہ رکھنے کے لیے اس کی ریجسٹریشن کروانی پڑتی ہے اور حکومت کو ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا ہے دوستو سویزلین کی پرامن اور غیر جانبدار رہنے کی پالیسی پر شروعات سولوی صدی میں ہوئی جبکہ پانچ سو پندرہ ایسوی میں سویس کمفرڈریشن کو فرانس کے ہاتھ ہو بیٹل آف میرنگ نانو میں عبرتناک شکست ہوئی اس شکست کے بعد کمفرڈریشن نے اپنی توسی پسندانہ پالیسی کو تر کر دیا اور اپنے تحفظ اور مفاد کی خاطر مستقبل میں تصادم سے بچنے کی پالیسی اپنا لی البتہ سویزلین نے کسی بھی قسم کی جنگی حالات کی تیاری ضرور کر رکھی ہے اور اس کے لیے انہوں نے ایک خاص قسم کے بنکرز تیار کر رکے ہیں جہاں شہریوں کے لیے خوراک اور آدویات کا بندوست کیا گیا ہے لمبے عرصے سے پرامن اور نیوٹرل رینی کی وجہ سے کئی عالمی بڑی تنظیموں کے ہیڈکوارٹرز بھی سویزلین میں ہی ہے جن میں ورلڈ اکنامک فورم، ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن اور ریڈ کراس بھی شامل ہیں اس کے علاوہ فیفا کا ہیڈکوارٹر بھی سویزلین میں ہی ہے سویزلین کبھی نیٹو یا یورپینین کا حصہ نہیں رہا دوستو سویزلین ایک مہنگا ملک ہے لیکن یہاں مہنگائی کے بدلے ایک ویلیو بھی ملتی ہے یہاں کام کرنے والوں کو اچھا معوضہ ادا کیا جاتا ہے خاص کر ٹیچنگ یہاں دوسرے ممالک کے مقابلے میں ہائیلی پیڈ جوب ہے بیرزگاری کی شرح یہاں پانچ قصد سے بھی کم ہے سویزلین خوشحال ترین ممالک میں فن لینڈ اور ڈنمارک کے بعد تیسرے نمبر پر ہے اس کی کل آبادی پچانوے لاکھ افراد پر مشتمل ہے اگر آپ سویزلین کی شہریت آسل کرنے کے خواہش مند ہے تو یہاں دس سال گزارنے کے ساتھ ساتھ اس کے چار قومی زبانوں میں سے کوئی ایک زبان سیکھنی ہوگی اس لحاظ سے یہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ سویز شہریت آسل کرنا زیادہ مشکل کام ہے یورپ کا بلند ترین ریلوی سٹیشن سویز آرپس کے پارڈی سلسلے میں ہی واقعہ ہے سویزلین کے بارڈرز جرمنی، فرانس، اٹلی اور آسٹریہ کے ساتھ ملتے ہیں سویزلین کے امسائے ممالک کے ساتھ تعلقات بہت ہی اچھے ہیں ناظرین اگرہ میں مشہور گڑیوں کے برینڈز جن میں زینٹ، اومیگا، رولیکس وغیرہ سویزلین میں ہی بنتے ہیں جبکہ سویز کی سب سے مشہور پروڈکٹ سویز آرمی نائف ہے اس ملٹی پرپس ٹول کے مختلف اور بہترین فنکشنز ہے جس پر ایک تفصیلی ویڈیو بہت جلد ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی دوستو انتہائی سخت پریویسی اور کم فینانشل رسک کی وجہ سے سویس بینک بلیک منی کو چپانے کی وجہ سے دنیا بر میں جانے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بر کے وہ افراد جو اپنی ذرائع آمدن نہیں بتا سکتے وہ اپنے پیسے سویس بینک میں ہی جمع کرواتے ہیں لیجنڈری اداکار چارلی چپلن نے اپنی زندگی کے آخری آیان سویزلین میں ہی گزارے تھے اور ان کے وفات کے بعد انہیں یہی دفنایا گیا تھا دوستو سویزلین کے بارے میں دلچسپ معلومات پر ممنی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لے گی اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجئے گا اسے ہماری اوصلہ افضائی ہوتی ہے